تاریخ کی سب سے پہلی سلطنت دنیا کے سب سے گرم اور خوشک علاقے میں بنائی گئی جو کہ بارش، فصلوں، درختوں اور پتھروں کے بغیر معارضے وجود میں آئی اس سلطنت کے لوگوں نے دنیا کے سب سے پہلے شہروں کی بنیاد نہائی تھی بہترین طرز تعمیر پر رکھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان شہروں کو مکمل طور پر مٹی سے بنایا گیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤس اف وزڈم اور آج ہم بات کریں گے سلطنت سمر کے بارے میں موجودہ عراق کی سرزمین میں ان لوگوں نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی اس علاقے کو مسوپیٹیمیا کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین یہ سرزمین دریائے دجلہ اور فورات کے درمیان تھی تقریباً پانچ ہزار سال پہلے سومیرینز نے دریاء کے پانی کے ذریعے اس خوشک اور بنجر علاقے کو سہراب کرنا اور کاشتکاری کرنا شروع کیا کاشتکاری کرنے کا رواج سمر کے لوگوں سے ہی باقی دنیا میں پھیلا لیکن اگلا قدم سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ اٹھایا کہ مٹی سے ایٹیں بنانا شروع کر دیں اور ان ایٹوں سے انہوں نے کئی منزلہ گھر بنانا شروع کیے انہوں نے ایک ایسا پیہ یعنی ویل ایجاد کیا جس پر وہ مٹی کے برتن بناتے تھے 4500 قبل مسیح میں انہی مٹی کی ایٹوں سے دنیا کے سب سے بڑے شہروں کی بنیادیں رکھی گئیں شہر کی سب سے اونچی جگہ پر بادشاہ اور مذہبی طبقہ رہتے تھے اس کے بعد تاجر اور کاروبار حضرات کی رہائشگاہیں ہوتی تھی اور سب سے نیچے غلاموں کی رہائشگاہ ہوتی تھی سومیرین سلطنت چھوٹی چھوٹی سٹیٹس پر مشتمل تھی ان کی زبان اور مذہبی اقائد ایک جیسے تھے لیکن ان میں مرکزی طاقت کی کمی تھی جو سب کو اپنے ماتحت رکھتی ان میں سب سے پہلے شہر اروک اور اریڈو تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ چھوٹے بڑے بہت سے شہروں کا مرکز بن گیا ہر شہر کا اپنا حکمران ہوتا تھا جو کہ شہر کا مذہبی رہنما بھی خود ہوتا تھا یہ شہر آپس میں جنگ و جدل کو بھی فروغ دیتے تھے تاکہ زیادہ علاقہ حاصل کیا جا سکے بتیس سو قبل مسیح میں سمر سلطنت کے لوگوں نے دنیا کے دوسرے خطوں میں قدم جمانے کا سوچا اس کے لیے انہوں نے کشتیاں تیار کی انہوں نے دریاؤں اور سمندروں میں بڑے بڑے فاصلے تیہ کیے ان کشتیوں کے ذریعہ انہوں نے ایک ٹریڈ نیٹورک بنایا جو کہ اس وقت کی مصر ایتھوپیا اور ایناتولیا کی سلطنتوں سے تھا اور یہی تجارت دنیا کے سب سے پہلے رائٹنگ سسٹم کی وجہ بھی بنی تاجروں نے حساب کتاب کے لیے آداد بنائے کچھ سو سالوں کے بعد سومیرینز نے سب سے پہلے قوانین کو تحریر شکل دی اور سکول سسٹم کی بنیاد رکھی انہی سکول سے بیوروکریسی اور ٹیکس سسٹم کی بنیاد پڑی ان سکولز میں بچے صبح سے شام تک پڑھائی میں مصروف رہتے تھے جوان ہونے تک ان پر فرض تھا کہ وہ سکول باقاعدگی سے جائیں ان سکولز میں ریاضی عدب کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے علاوہ جادو منتر اور جانوروں کی خصوصیات کے بارے میں بھی تعلیم دی جاتی تھی یہاں سے مٹی کی دریافت ہونے والی تختیوں پر گلگمش نامی بادشاہ کی کہانی بھی ملتی ہے یہ بادشاہ سمر ایمپائر کی میتھیکل ٹیلز یعنی فرضی داستانوں کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے تین ہزار قبل مسیح میں سمر ایک مضبوط سلطنت نہیں رہی تھی کئی خانہ بدوش قبائل بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے تیس سو قبل مسیح میں سارگن نامی آرگیڈین بادشاہ نے سمر پر قبضہ کر لیا مگر اس بادشاہ نے سمیریا کلچر کی ریسپیکٹ کی اور ان لوگوں کو اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق رہنے کی اجازت دے دی اور سینکڑوں سالوں تک آرگیڈینز اور سمیرینز ساتھ ساتھ رہے جب آرگیڈینز بھی اس خطے میں اپنی طاقت پر قرار نہ رکھ سکے تو آس پاس کی چھوٹی سلطنتوں نے حملے کر کے ان کو لوٹنا شروع کر دیا اور یوں سترہ سو پچاس قبل مسیح تک سمیریا ریت کے ٹیلوں تلے دب گیا یہاں تک کہ انیسویں صدی کا آغاز ہوا اور یہ تہذیب دوبارہ دریافت ہوئی لیکن سمیرین کلچر ہزاروں سالوں تک زندہ رہا پہلے آرگیڈینز کے ذریعہ پھر آشیرینز کے ذریعہ اور اس کے بعد بیبلونینز کے ذریعہ بیبلونینز نے سمیریا کی اجادات عبرانیوں، یونانیوں اور رومیوں تک پہنچائیں کچھ آج تک موجود ہیں جیسے کہ پییا